موسیقی موسیقی اب تک کہ جو اتر پردیش کے چناؤں کے نتیجے آئے اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اتر پردیش کی جنتہ نے دوبارہ بی جے پی کو ستہ دینے کا فیصلہ لیا ہے یہ جو فیصلہ لیا گیا ہم اس کی عزت کرتے ہیں یہ عوام کا اور جنتہ کا فیصلہ ہے اور ساتھی ساتھ میں اپنی پارٹی کے عدیقش جناب شوقت علی صاحب کا اور پارٹی کے اتر پردیش کے تمام ذمہ داروں کا اور جو ہمارے پارٹی کے ممبرز جو مہاراشترہ سے اور کرناٹھکا سے حدراباد سے جا کر وہاں پر کئی مہنوں سے مہنت کیے میں ان سب کا شکریادہ کرتا ہوں میں اتر پردیش کی جنتہ کا بھی شکریادہ کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا اور ہمارے پتیاشیوں کی حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کیا میں شکریادہ کروں گا جناب بابو سنگھ کشوہا صاحب کا جو جنتگار پارٹی کے عدیقش ہیں اور بھاگے داری پریورتن مرچہ میں جتنے پارٹیاں شامل تھے ان سب کا شکریادہ کروں گا اور فیصلہ جو بھی نتیجہ آیا ہے ہماری کوششیں مہنتیں بڑی تھی مگر فیصلہ جیسا ہم چارے سے نہیں آیا مگر ہم دوبارہ مہنت کریں گے دوبارہ اور ہم ہماری جو کمزوریاں اس کو دور کریں گے اور ہم مجھے یقین ہے کہ آنے والا مستقبل اتر پردیش میں ہماری پارٹی مندلی ستحاد مسلمین کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ جو پولٹیکل پارٹیز اپنی ناکامی کو شپانے کے لیے ای وی ایم ای وی ایم کا چیخ بکار کر رہے ہیں میں نے دوہزار انیس میں بھی کہا تھا کہ غلطی ای وی ایم کی نہیں ہے غلطی جو لوگوں کے دماغ میں جو چپ ڈال دی گئی ہے وہ اس کی بہت بڑا ارول دا کر رہا ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ کامیابی ہوئی ہے ضرور مگر یہ اسی بیس کی کامیابی ہے ہم اپنا کام کرتے آئے پہلے سے پہلے سے کرتے رہیں گے اور بس مجھے یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ کافی محنت کیے اچھا بہت اچھی محنت کی دلو جان سے ہم لوگ ہمارے پورے پارٹی کی ذمہ داروں نے محنت کی میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں بلکہ ان سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے کل سے ہم پھر اپنے کام پہ لگ جائیں گے اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ آنے والے آہ جو عربیدان سباہ کی الیکشن ہوں گے اس میں ہم اور اچھا کریں گے ہمارے کمزوریوں کو جو بھی کمزوریاں سامنے آئیں گی اس کو دور کریں گے پارٹی کا جو مقصد ہے کئی ہمارے مقاصد ہیں کے اوبجیکٹیوز ہیں اس میں ایک بڑا اوبجیکٹیو یہ بھی ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ بنے اب اگر آپ اس طرح سے یہ پیغام دیں گے تو پھر آپ صرف اوٹ ڈالنے والے بن جاتے ہیں اوٹ لینے والے نہیں بنتے آپ اور آپ ایک جھنجھنا بن جاتے ہیں اب مثال کے طور پر یہ جتنے بھی ابھی تک نتیجے آئے جو ریزلٹس آیا جو بہت بڑی باتیں کر رہے تھے لوگ کہ یہ ان کا اوٹ ٹرانسفر ہوگا ان کا اوٹ ٹرانسفر ہوگا ٹرانسفر کچھ بھی نہیں ہوا اور جو لوگ جھوٹے دعوے پیش کر رہے تھے جو لوگ سبز اردو کا لفظ بول رہا ہوں سبز باغ دکھا رہے تھے وہ وہ سب تو سب معلوم ہو گیا کہ کس کا اوٹ کہاں پر گیا کدھر گیا تو خیر ابھی تو پورے نتیجے نہیں آئے تو اس نتیجے پر اور جب پورے نتیجے آ جائیں گے اس کو دیکھ کر بھی پھر ہم اور یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ جو اتر پردیش کے علم سنگ کے سماج کے منورٹیز ہیں ان کو صرف اوٹ بینک کی طرح استعمال کیا گیا اور اسی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پولٹیکل لیڈرشپ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس سے سب کو تکلیف ہو جاتی ہے تو خیر اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں اتنی تفصیل سے جاؤں جو فیصلہ آیا ہم اس کی عزت کرتے ہیں اور ہم اپنا کام جاری رکھے ہیں اور جاری رکھیں گے اور پہلے سے زیادہ ہم محنت کریں گے اور جو ہماری لڑائی ہے جمہوریت کے دائرے میں اس کو لڑتے رہیں سر اوپے کیا کہیں گے جو آپ کے پہلے بھی عرب لگتے رہے ہیں کہ آپ اگر میں ان لوگوں کے نام لے لوں جو باجہ باجہ رہے تھے کہ یہ لڑائی یہ وہ لڑائی ہے آخری لڑائی ہے فلان لڑائی ہے اور جو جا جا کر ہر سماج کے لوگوں کہہ رہے تھے کہ یہ آخری لڑائی ہے اب ان کے بیوارے میں کیا بولیں گے آپ اور اگر ہم پہ جو الزام لگتا ہم کوئی فکر نہیں ہے ہم تو بولتے لگاؤ ہم پہ الزام مگر ہم اپنی لڑائی لڑتے رہیں گے آپ دیکھیں گے گجرات میں بھی الیکشن لڑیں گے راجستان میں بھی لڑیں گے اور جس اس سال آخر میں ڈسمبر میں اتر پردیش میں لوکل باڈی کے لیکشن ہوں گے ہم پھر اچھی تیاری سے لڑیں گے ہمارا کام ہم کرتے رہیں گے مگر اتراکنڈ میں کیوں جیت گئی بی جے پی گوہ کیوں جیت گئی منیپور کیوں جیت گئی تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں دے کہ ہم ہم نے ہماری لڑائی پولیٹیکل لیڈرشپ کی لڑائی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کو کریٹ کرنا ہے اب اتر پردیش کی خاص طور سے جنتہ کو غریب کو دلیت کو علف سنگ سامت کا سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کو صرف استعمال کیا گیا تھا بھئی آپ جو دعوے کر رہے تھے جو بھیڑ دکھا رہے تھے جو باتیں ہو رہی تھیں جو خواب میں بھی مکہ منتری بن گئے تھے اس کا ذمہ دار بھائی تو نہیں ہو سکتا ہوں نا میں اپنی سپیچز کا حوالہ اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا میں نے تو اپنی سپیچ میں کہا کہ سماجوادی الائنس بی جے پی کو نہیں ہرا سکتا تو اس وقت بھی لوگ بڑے ناراض ہوئے آن ریکارڈ میرے سپیچز آپ دیکھیں یوٹیوب پہ ہیں میں تو بات کہہ رہا ہوں کہہ چکا ہوں بات کہہ چکا ہوں میرا سوال مکھلک تھا ہاں میرا سوال یہ تھا کہ آپ چناؤں تو لڑ رہے تھے لیکن ایک چیز ایک اور لڑا ہی لڑ رہے تھے باکول آپ کے کہ مسلم جو کومنیٹی ہے اس کو بوٹ بینٹ کی طرح اب تک استعمال کرتی آئی ہیں پولیٹیکل پارٹی کا اپنا لیڈرسی ہونا چاہیے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس جنتہ سے جس سے آپ اپیل کر رہے تھے اس نے آپ کو ڈیسپوائنٹ کیا اس ریجر سے نہیں نہیں دیکھئے میں ان کے فیصلے کی عزت کرتا ہوں احترام کرتا ہوں وہ ان کا اختیار ہے کسی کو اوٹ دے نہ دے مگر اب دوبارہ تو ہم امید کریں گے کہ دوبارہ تو ان کو ٹھگا نہیں جائے گا نا اب دوبارہ یہی بات ان سے نہیں کہی جا سکتی کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے عزمہ کر دیکھ لیا کہ بھئی چار چار الیکشن اب آپ ہار چکے ہیں چودہ سترہ انیس اور باویس یہ چار الیکشن اب ہار چکے ہیں تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا ان کا ہی فیصلہ ہے مگر وہ آپ کی بار جب آئندہ آہ پارلیمنٹ کے الیکشن ہوں گے اتر پردیش میں یا منصفل الیکشن ہوں گے وہ اس ہماری اس بات پہ غور کریں گے ہم کو معلوم ہے کہ ہماری بہت سی باتوں کو لوگ اس پہ غور کیے مگر ایک جو چلا گیا تھا پروگرام پورا وہ پروگرام تو ناکام ثابت ہو گئے سر یوپی میں پہلے کہا جاتا تھا کہ یوپی سمیقرن چلتا ہے اس میں یاد ہو لیکن اس بار یہ کہا گیا ہے کہ ایم وائی سمیقرن چلتا ہے وہ بھی محلہ اور گوجنہ ہے سنیے آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں ایک مٹے ایم وائی کس کے لئے چلتا تھا ایم وائی کس کے لئے چلتا تھا بتائیے کون سی پارٹی کے لئے چلتا تھا ایم وائی یہاں تو خالی ایمی ہے نا وائی کہاں ہیں یہاں پہ تو خالی ایمی ہے وائی تو آپ دیکھئے دیکھے پرساسا پرساسا وائی سائن انگریزی کہا ہوا تھے ویکٹری ہیز منی فادرز ڈیفیٹ ہیز نن اب آپ جیتنے کے بعد آپ وہ بولتے بولیے اب آپ جیت گئے تو نہیں نہیں میں 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 یوپی دیکھیں یوپی کی جنتہ نے فیصلہ لیا ہم اس کی عزت کرتے ہیں اب اس پہ آپ کیا کیا لگاتے لگا لیجئے مارو فیصلہ ہے اس کی عزت کرنا پڑے گا احترام کرنا پڑے گا سر آپ نے کہا کہ اب یہ چناؤٹوں ہو گئے تو آپ کیا ایم آئے بلکل کریں گے بلکل کریں گے بلکل کریں گے بلکہ حصے پیغام تو چلا گیا کہ یہ لوگ جو ایک پٹیکلر کمیونیٹی کو اپنا اوٹ بینک سمجھتے تھے آپ تو اوٹ تو لے لیے مگر آپ کے اوٹ نہیں ہے آپ تو جیتی نہیں پا رہے ہیں آپ کا اوٹ ہی نہیں ہے وہ جو کیا لفظ استعمال کیا تھا کہ رینبو ہاں نہیں نہیں جو ہندی کا لفظ استعمال ہوا تھا اس میں اس میں وہ تو سب ہاتھ کو آ گیا نا وہ تو بالکل ہی ناکام ثابت ہوئے بہورنگی گڑ بندن یہ کہاں سے بہورنگی تھا بھائی اس میں تک حالی ایک ہی رنگ تھا رینبو کوالیشن کہا آپ نے کہ یہ کمیونیٹی کا اوٹ وہ کمیونیٹی کا اوٹ یہ ٹرانسفر ہو گیا وہ ہو گیا اب آپ بتائیے کہ لکھیم پور کھیری میں بی جے پی پوری جیت جاتی ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اسی بیس کا معاملہ ہو گیا اور یہ اسی بیس ہم اب کہہ رہے ہیں بہت لمبے سالوں تک رہنے والا ہے بھارت کی جمہوریت میں تو آپ کو لگتا ہے لکاس کے ہوتے پہ نہیں نہیں اب وہ اب وہ ابھی 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 یہ پریس کانفرنس یہ موقع نہیں ہے نہ وقت ہے کہ میں اتنا اس میں سبسٹینشٹ کروں مگر میں اتنا ضرور کروں گا کہوں گا کہ اسی بیس کا یہ ماحول بہت لمبے سالوں تک رہنے والا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سب کو نہیں نہیں ایسا نہیں ہم تو ہر ہم تو الائنس کا حصہ سریں ایسا نہیں ہم تو الائنس کا حصہ تھے بھاگے داری پریورت اور مورچا کا جتنے جنتگار پارٹی کے بھی کینڈیٹس تھے اور دوسرے الائنس کے ہم سب کے لیے کیمپین کیے الیکشن میں جیتار ہوتی ہے الیکشن جیتار ہوتی ہے اور کانشی رام مانیور کانشی رام نے صحیح کہا تھا کہ پہلا الیکشن ہارنا دوسرا ہارانا تیسرا جیتنا سنیے 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 یہ کانشی رام صاحب کا ایک بہت بڑا امپورٹن سٹیٹمنٹ ہے ہم ہارے ہیں جیتیں گے دوبارہ اس میں کونسی بڑے بات ہے کونسا آسمان گرنے والا ہے ہمارے ہونسلے ہمارا عظم کبھی کم نہیں ہوگا نہ اس ہوتا ہے کی کہ ہم جو چاہ رہے تھے اس کے برقس نتیجہ آیا کوئی بات نہیں مگر ہمارے ہونسلے ہمارے سپرٹ آج بھی ہائی ہیں کل بھی ہائی رہیں گے لگے رہیں گے اپنے کانشی رام کر دیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں اب اب یہ ایک میسیجنگ جو کی گئی تھی یہ سب لوگوں کی وجہ سے اب وہ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں نا اب اب اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں لوگ تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا مسلم پولٹکس کے لیے یہ یہاں پر معلوم ہو جائے گا کہ بھئی جو دعوے کر رہے تھے انہی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں وہ خود بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں صرف دعوے کر رہے تھے اگر ان کے دعوے صحیح ثابت ہوتے تو کچھ تو ان کے پاس بچتا ان کے پاس کچھ نہیں بچا ہجاب کا معاملہ کس کو فائدہ کیا اور کس کو نقصان کیا لیکن ہجاب کا معاملہ میں نے کہا تھا اپنے آہ بھاشن میں یہ سمیدھان کے فنڈمنٹل رائٹ کا ایشو ہے الیکشن ہو چنا ہو نہ ہو جہاں پر فنڈمنٹل رائٹ کا وائلیشن آئے گا وہاں پر بولنا پڑے گا لیکن تو ایشو اگر 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 چناہوں نہیں ہوتے تو آپ سمجھتے ہوئی سی خواہ بڑیاتا آپ غلط سوچ رہے ہیں یہ میرا فنڈمنٹل رائٹ ہے سمیدھان کو پروٹیک کرنا میری آپ کی ذمہ داری ہے میں بولوں گا برابر مگر یہ بولنا کہ اس میں آیا بھلی وہ اگر نہیں آتا تو بھی ہم بولتے برابر میرا اشارہ کسی نہیں نہیں میرا میرا اشارہ کسی کے اوپر نہیں نہیں ہے جنت آ سمجھ جائے جائے گی میش کے سمجھ رہے ہو موسیقی مہدی اجازا ہے می شاہے ہیں میں تو وقت میں 드�یسر پر dannas میں تو دوزار انیس میں آپ loungeắn ہے اسے مخلوقان bin خلطOR 最近 میں ہمارے ہم میں جندہی ہے دماغ میں چپ ڈال دی گئی ہے اسی بیس کی اور وہ چل رہا ہے ایوی ایم غلطی ایوی ایم کی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے غلطی جو ہے ایوی ایم کی نہیں ہے غلطی جو دماغوں میں ڈال دیا گیا ہے اسی کے اوپر معاملہ چل رہا ہے پڑا نہیں میرے کو میرے مجھے میں اس بات کو نہیں مانتا اور بڑا ہمارے لوگتانتر کے لیے بڑا افسوسناک دن ہوگا اگر بی ایس پی ختم ہو جائے گی بڑا افسوسناک دن ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ بی ایس پی ختم نہیں ہوگی ہمارے لوگتانتر کے لیے جمہوریت کے لیے وہ پارٹی کرنا بہت ضروری ہے اس وقت میں کوئی ازترکمنٹ کو نہیں میں کانگریس کے اب اس کے بارے میں میں کیوں بولوں بھائی حا مہم ہا ان کو ان کو کیوں عزت بخشوں میں اپنی زمان سے ان کا نام لے کے ان کے بارے میں بول کر سار آپ کو ایس پی مجھے میں نے tonight it is for that party decide how comment on it I cannot comment on one political parties internal strife or differences it is not my job to comment on it it is for that party decide what they need to do for themself بی ایس پی کے بارے میں جو ابھی آپ کو نہیں نہیں دیکھیں اس کو نہیں نہیں دیکھیں سنیے میں سمجھ گیا آپ کہاں سے آ رہے ہیں میں آپ کے بتا رہا ہوں کہ بھارت کی لوگتنطر کے لیے بی ایس پی کا ایک بہت بہت رول رہا ہے اور اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس وہ پارٹی رہے گی مضبوط رہے گی ہاں یقیناً آج آج کا نتیجہ دیکھ کر تو آپ کمزوری ذکر آتی ہے ہمارے بھی اس سب کی مگر بس پاکی ضرورت ہے اور ہم امید کرتے کہ جو ذمہ دار ہیں لوگ دیکھیں گے اور کریں گے اس کو آپ کو ضرورت ہے ساید فالیس میں نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں آپ ہر چیز کو ہماری ضرورت نہ سمجھئے ہر چیز کو ہم اپنے اس سے انٹرس دیکھتے ہیں مر ایک ایک بات کو تو ماننا پڑے گا نا کہ اس پارٹی نے بڑا رول ادا کیا آہ ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے پنجاب میں نے پنجاب میں کیا ہوا پنجاب میں تو کچھ نہیں کر سکے اچھا نہیں تھے نہیں تھے میں سمجھا کہ سوروانیا کا دل ساتھ تھی نا بی جے پی کی بھائی آپ انگریزی ہی کہا ہوا تھے سوروانیا کا دل ساتھ ہے مہینے پارٹی کا پھر ہم لوگ بڑے ایک ہی امیلے تھا مہینے پارٹی کا پھر ہم لوگ بڑے ایک ہی امیلے تھا مہینے کا الیکشن دو ایم پی الیکشن جدے نائنٹی سکس نائنٹی ایٹ کا رہی ہوگی بھائی کچھ نہ کچھ ہوگا ہم اس پہ دیکھیں گے مر محنت کےتبار سے ہمارا اتر پردیش کا یونٹ شوکت علی اور جتنے ہمارے ذمہ دار ہیں بہت محنت کی تو یقینا کئی کمزوری ہوں گی دیکھیں گے اس کو مگر اس سے ہم ہم کو کوئی مایوس ہی نہیں ہے سیدی کہ ان شامل چیزیں کچھوں کچھیں کچھیں کچھ سے ہی اجتر ہیں اس نے کہ زیادری یا مخاطر اور دیمیے میں تسکت کر pillsی ڈیوچی طور پردیش کچھوں کچھ دنما چیزیں کچھ Larبہ ڈیوچی طور پردیشت Çمچھوں کچھ پل کچھ آئی ڈیوچی 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 طور پردیشت ڈیوچی طور پردیشت اچھا اور دنس کو اس ہی پار نپسی طور پر پارکے ہیں اور تمام ہے کہ وقت میں درست ہے ایک ہے کہ اچھا اور دنسوں کا مقاد کی شاہریا ہے دنسوں کا من اچھا اور موژی ساتھر پردیش اچھا اور مقادر پردیش انقاف کریں گے اور مقادر اے مقادر ایرام aperیم اور مقادر بار جوہریا ہے اور دنسوں کا مقادر ایرام my life casting of vote is a personal decision that we have to respect them ہاں لڑیں گے بالکل لڑیں گے پوری تیاری کر رہے ہمارے کلیم صاحب کلیم حفیظ صاحب لڑیں گے چناؤں لڑیں گے نہیں نہیں پنجاب کی جنتہ نے فیصلہ لیا ہے وہ بھی ایک verdict ہے اس کا سب کو اترام کرنا چاہیے ہم امید کرتے کہ پنجاب اور مضبوط ہو امید کرتے کہ پنجاب ہمارا بارڈرنگ سٹیٹ ہے وہ ایک عام پردیش کی طرح نہیں ہے اس کے الگ challenges ہیں اور جب جنتہ نے فیصلہ دیا ہے تو اس کو accept کرنا پڑے گا آپ میں تو پنجاب کی جنتہ نے جو فیصلہ لیا اس کا اترام کرتا ہوں اس کا اترام کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے اور ڈیسائیڈ کیا کہ ایک massive mandate انہوں نے کسی کے پارٹی کے حق میں دیا تو ہم اس کا اترام کرتے ہیں سر اس سے تھوڑا سر یہ اس اس الیکشن کی جو results آئے ہیں اس کا جو سمبابیت federal front or something minus bjb minus congress like ارے میر سے کیوں پوچھ رہے ہیں نہیں ایسے 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 مجھ سے مت مجھ سے مت پوچھئے مجھے مجھے نہیں معلوم میں میں تو most untouchable اتمی ہونا politically تو مجھ سے کیوں مجھے رہا میں کیا بتاؤں گا اس دارے میں اور کچھ سر ایک سوال ہے ضرور میری دیکھئے مجھے آپ سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہمارے مکہ منتری اس طرح کا پریاز کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم میں جس دن ہمارے مکہ منتری سے مل لوں گا وہ جو ٹائم دیں گے ملنے کا تو میں ان سے پوچھ لوں گا مر جب وہ ٹائم جب دیں گے میری جب ملاقات ہوگی آہ محترم وزیر اعلیٰ تلنگانہ سے تو میں ان محترم سے پوچھ لوں گا ابھی تو میری بہت عرصے دراز سے میری ان سے ملاقات ہی نہیں ہو پائی وہ بہت مصروف ہیں تو جب ان کی گونہ گو مصروفیت میں وہ تھوڑا وقت دے دیں گے تو یقیناً آپ کا سوال ان سے پوچھ لوں گا اور جواب جب آئے گا تو آپ کو بتا دیں گے دیکھیں مستقبل میں کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس آج کے فیصلے کے بعد تو ہماری جتنی بات ہی ہم کہہ رہے تھے وہ سب سچ ثابت ہو گئی وہ سچ ثابت ہو گئی اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنی ویدان صفحہ کی سیٹ پہ رہتے ہیں یا پھر وہ آزمگڑ کی اپنی پارلیمنٹ سیٹ چھوڑتے ہیں ہم تو پارلیمنٹ کالیکشن بھی لڑیں گے نہیں پرساد صاحب نے ایم وائی کی بات کی تھی تو ہم ہم تو بولے ہم یہ کہہ رہے ہیں خالی ایم ہی رہ گیا ہے وائی تو میدان جنگ سے غیب ہو گیا محبت میں ہم ہی کھڑے ہو گئے اور جو ہم کو میدان میں لائے جنگ کے میدان میں چھوڑ کے بھاگ گئے ہم کو نہیں نہیں اب دیکھیں ڈیٹا آئے گا معلوم ہو جائے گا ہم تو ہی کہہ رہے ہیں نا بھئی نہیں نہیں یہ جو یہ جو لفظ استعمال کیا آپ نے وہ وہ کیا تھا کوئلیشن وہ بہو رنگی گھڑ بندن ایک ہی رنگ نظر آ رہا تھا اس میں تو ابھی ابھی تک تو ریزرل جتنی آئے ہیں ایک ہی نہیں نہیں دیکھیں ابھی اس کو آپ ایک رنگ بنگ مت دیجئے رنگ نظر تو ایک ہی آ رہا تھا یہ چندر سے کر رہا ہو جو ہے ایک زدی خصم کا آدمی ہے یہ باتاں نہیں کرنا یہاں پہ سمجھے نا اب یہاں پہ کیا چلائیں گے کیسا چلائیں گے وہ معلوم ہو جاتا مگر اب وہ آپ جیت گئے اتر پردیش صحیح ہے بلیہ کے الیکشن میں آئے تھے نا سب آئے تھے ہاں پرفارم پرفارم کیے پھر اس کے بعد کیا آرے چھوڑی ہے نا وہ تو کانگریس جہاں کانگریس کا ویکیوم پیدا ہوتا ہے انہوں فیل کر لیتے بھائی جہاں ہمارے ہمارے جتنے نمبر سے ہم ریپیٹ کیے انڈر ایسی ونٹ مت کرو آپ چندر سے کر رہا ہو اور اچھی بات یہ ہے کہ چندر سے کر رہا ہو آپ جو ایکٹیو ہو گئے نا وہ بڑا چینج ہے ان میں اور امید کرتے کہ وزیراعالہ ایسی ایکٹیو رہیں گے ایسی ایکٹیو رہیں گے اب آئندہ اسمبلی کے چناؤں تک نہیں نہیں کب کرا تھے وہ نہیں معلوم میرے کو وہ میرے کو نہیں معلوم آپ کو معلوم ہے تو بتا ہی ہم بھی تیاری شروع کر رہے ہیں جلدی میرے کو تو نہیں معلوم باٹ ہم تو امید کریں گے کہ ہمارے وزیراعالہ جو ایکٹیو آج ہے انہوں ایکٹیو رہنا بس ایکٹیو رہنا اور تھوڑا انہوں پبلک سے ملنا بھی تھوڑا جتے ان کے امیلے سے تو ٹائم نکال لیے تھوڑا مل لیے تو اچھا رہا تھا کیونکہ ٹی آر ایس میں ایک ہی فیس ہے وہ ٹی آر ایس میں ایک ہی چہرہ آئے بس ہو دوسرے کوئی چہرے نہیں ہے بلکل ٹی آر ایس میں ایک ہی چہرہ آئے کوئی دوسرا چہرہ ہی نہیں کوئی بھی نہیں کوئی نہیں ہے سوائے آہ وزیراعالہ کیس چندر شکر ہو کوئی چہرہ نہیں ہے سب اسے الیکشن میں بابوں بھی بہت اکٹیو ہے جیسی ناسل بولکس میں انہوں نے نہیں ہے ہے انہوں نے آندھرا میں ہے نا تھوڑا بہت ہے آندھرا میں ہے تھوڑا بہت ہے 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 ان کا سیچویشن ہے اسا نا ہوتا ہے کہاں پہ ہے نہیں دیکھئے انہوں نے چندرہ باب نیڈو کو چھوڑ کے نکلے وہ ایسااتھ بھی نہیں ہے وہ چھوڑ کے نکلے سوائے موسیقی موسیقی